موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو کشامدیت کہتی ہوں آج تاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت ہوگی دنیا کے سب سے حساس مسئلہ اسرائیل حماس کی جنگ کے حوالے سے گزشتہ سیٹرڈے کو حماس نے جس ٹیرورزم اور انسانی بربریت کا آغاز کیا اس کے بعد اب اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے آنے والے دنوں میں یہ جنگ کس طرف کو جاتی نظر آتی ہے اس موضوع کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات چیت کریں گے کینیڈا بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی کہ کینیڈا کے وزیر آزم بھارت کے حوالے سے میڈلیسٹ کے لیٹروں کو کیوں شکایتیں کر رہے ہیں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تاہر گورا صاحب گزشتہ سیٹرڈے کو اسرائیل سے دل دہلا دینے والی خبریں آئیں کہ حماس نے غزہ سے منسلک اسرائیل کے علاقے میں دہشتگردی کی اور انسانی بربریت کی نئی تاریخ رقم کی انہوں نے ایک میوزک کانسرٹ میں گھس کر بچوں کا قتل عام کیا آس پاس کی اسرائیلی بستیوں میں گھوم کر لوگوں کو مارا سوشل میڈیا پر ایسی ہزاروں ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور خود حماس نے سرکلیٹ کی ہیں جن میں ان کی وحشیانہ کاروائیوں کا دیکھنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے آپ اس صورتحال پر کیا تفسرہ کریں گے آپ اس صورتحال کو کیسے پرکتے ہیں دیکھئے بڑی ہی خوفناک سیچویشن پیدا ہوئی ہے اور حماس نے لاس سیٹرڈے کو جس طرح اٹیک کیا اور اب تک اطلاعات کے مطابق ایک ہزار سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ جو بھی ان کے سامنے آیا پہلے وہ ایک کانسرٹ میوزک کا چل رہا تھا وہاں بچوں کا صبح وہ پہنچے تو اس میں کینیڈا کے بھی کچھ بچے تھے اور بھی ملکوں کے بچے تھے ینگ لوگ آمن تو انہوں نے وہاں پہ جو وہاں کی اطلاعات آ رہی ہیں دو ڈائیسوں سے زیادہ ان کو مارا اور جو ویڈیو سرکولیٹ خود کی حماس نے وہ اتنی یعنی سیویجری اور انسانی جو بے حسی کی ہیں مطلب حماس نے اپنی ٹیررزم کو انتہاؤں تک پنچا دیا ہے اور دنیا پوری ہل گئی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حماس کی اس ٹیررزم کے حوالے سے رائٹ کے لوگ لیفٹ کے لوگ وہ ایون ہیومن رائٹس ایکٹویس وہ سارے کے سارے جیسے کہتے ہیں دانتوں میں اگلیاں دبا کے رہ گئے ہیں وہ سب کے سب مضمت کر رہے ہیں مطلب ایڈلیس ایز آف ناؤ اب کل سیچویشن کیا بنتی ہے وہ ایک الگ صورتحال ہے کیونکہ کل کیا ہوگا کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ اسرائیل نے آپریشن شروع کر دیا ہے اب تک اسرائیل کی آپریشن میں بھی کوئی سات آٹھ سو لوگوں کے مرنے کی اب تک اطلاعات آ چکی ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ حماس نے کوئی اسرائیل کے فوجیوں پہ حملہ نہیں کیا حماس نے اسرائیل کے عام شہریوں ینگ لوگوں پہ حملہ کیا اور پھر جس طرح کے ویڈیوز جو آپ نے ذکر کیا ہزاروں گردش کر رہی ہیں جس طرح بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے اور جس طرح گسید گسید کے وہ لے کے گئے اللہ اکبر کے نعرے انہوں نے لگائے اب وہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر ہے اس کے بعد پھر اسرائیل کا آپریشن یا جنگ شروع ہو چکی ہے چونکہ اسرائیل آپریشن بھی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آٹو وار تو وہ شروع ہو چکی ہے اب ظاہر ہے اس میں بھی جو فلسطینی مر رہے ہیں وہ تو غزہ میں اسرائیل کا تو یہ اب ٹارگٹ ہے کہ وہ حماس کے لوگوں کو ان کو چھپانے والوں کو ٹارگٹ بنائیں اور چنچن کے مارے ہیں لیکن اس میں ظاہر ہے عام مسلم لوگ بھی بچے بھی مر رہے ہیں عورتیں بھی مر رہے ہیں تو حماس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں حماس کا تو یہ ایک خواب پورا ہوا ہے کہ کسی طرح سے حماس کا تو اور جی تمام ٹیررس آرگنیزیشن پہلے وہ دائش تھی حماس کو انٹرنیشنلی ٹیررس آرگنیزیشن اس طرح نہیں مانا جا رہا تھا جس طرح اب مانا جا رہا ہے حالکہ یہ ٹیررس آرگنیزیشن ہے تو ان کا تو یہ خواب ہوتا ہے کہ لوگ مریں اور ان کے جہاد کے کاروبار کی چاندی ہو ویسے بھی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے میرا خیال ہے ٹیرر زیادہ انٹینس ہو چکا ہے کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ جب ایسی شورٹ کی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں انزائیٹی انشسنس اور ریسٹلسنس زیادہ بڑھتی ہے ہاں افکورس افکورس وہ بھی بڑھتی ہے لیکن دیکھئے اس طرح کی بربریت بھی بہت کم ہسٹری میں یعنی مارڈرن ہسٹری میں دیکھنے کو ملی یا تو دائش نے یہ کام کیا یا سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جو یہودیوں کا ہولوکاست ہوا تھا اچھا یا پھر ہم نے جہادیوں کے اس طرح کے کام کشمیر میں دیکھے کہیں کہیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر جہادیوں نے جس طرح نائن الیون کا یہ ہوا اب دیکھئے اسرائیل کے اس انسیڈنٹ کو یعنی اسرائیل پہ اس حماس کے اٹیک کو اسرائیل کا نائن الیون قرار دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اسرائیل کی جنگیں میں ہوئی ہیں جس میں ارم ملک بھی ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے جنگوں میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں جو بقاعدہ جنگ اناس ہوتی ہیں فوجیوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی دکھ ہوتا ہے وہ بھی سب انسان ہوتے ہیں لیکن چلیے وہ اپنی اپنی دھرتی اپنی باؤنڈیز کو اسپیکٹ مگر اس اسپیکٹ میں ہماس جس طرح انہوں نے فینسز توڑ کے اور وہ جو اسرائیلی بستیاں بنی ہوئی ہیں ان میں گھس کے لوگوں کو مارا اور وہ بچوں کا جو کانسرٹ تھا اس پہ جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور گلیوں سرکوں پہ چنچن کے لوگوں کو مارا اور ابھی بھی سیچویشن یہ ہے کہ کوئی ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں کہا جا رہا ہے رفلی سو سے دو سو کے قریب سٹیل کچھ ہوسٹیج ہیں جن کو یرغمال بنا کے ہماس نے رکھا ہوا ہے اب ظاہر ہے اسرائیل کا جو اب تک آپریشن شروع ہوا ہے وہ کافی اگریسیو ہے مگر وہ اتنا اگریسیو نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ عرب کنٹیز کے ساتھ خاص طرح پر قطر کے ذریعے کوئی بات چیت کر کے ان ہوسٹیج جو ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے میکسیمم کو ایڈلیز رکھا کروایا جائے تو اس کے بعد شاید وہ آپریشن کریں گے لیکن اب یہ صورتحال اتنی گمبیر ہو گئی ہے یہ صرف اسرائیل اور ہماس کا معاملہ نہیں ہے یا فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے چونکہ فلسطینی کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ شاید آگے بیس ہماری جب چلے گی تو میں اس کی وزارت میں آوں گا لیکن یہ اب انٹرنیشنل سین بن گیا ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی یا اسرائیل یا فلسطین جو دوسرے گروہ ان کی لڑائیاں پہلے نہیں ہوئی ہوئی ہیں مگر اس لیول پہ اسرائیل پہ جو انہوں نے سیویجری وحشیانہ پن کا جو مظاہرہ کیا ہے ہماس والوں نے جس طرح انہوں نے ٹیررزم کی ہے یہ والی مثال پہلے نہیں ملتی ہمیں اسرائیل فلسطین کے کسی بھی جنگ یا کانفلکٹ کے زمانے میں اب یہ والا ایک نیا ہی انہوں نے گھٹیا ترین پیراڈائم سیٹ کیا ہے ہماس والوں نے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ریاکشن صرف اسرائیل کا نہیں ورلڈ وائٹ اتنا ہی خوف نہ کائے گا جتنا آنا شروع ہو چکا ہے جتنی کنیکٹیوٹی ہو چکی ہے اور جیسا کہ ہم رات میں بھی دیکھ رہے تھے یہاں ٹورانٹو کے اندر اتنا بڑا ڈیمنسٹریشن ہوا تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں ابھی آپ سے کروں گی کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل نے اعلانے جنگ کر دیا ہے تو اس کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت دور رسنا تائج ہیں کنیکٹیوٹی کی اس دنیا میں جبکہ لوگ اتنے بندے ہوئے ہیں اور نہ صرف لوگ بلکہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھوڑے ہوئے ہیں انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے اس صورتحال کو آپ کس طرف کس روح کو اکتیار کرتے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمینٹی نے بہت سے جنگیں اسی طرح دیکھی ہاں جی یہ بہت سری جنگیں ابھی ہم ریسنٹلی ایک جنگ سے نہیں باہر نکلے جو یوکرین پہ روس کا اٹیک ہوا تھا وہ مطلب ہی خوفناک تھا اس سے پہلے ہم نے جس طرح خانہ جنگی سیریا میں ہوئی افغانستان کے ابھی ہم نے جو معاملات دورنگ دا پاسٹ ٹین ٹونٹی یرز میں دیکھے ہیں اور ابھی دو سال پہلے جو کچھ ہوا تو مطلب یہ سب کچھ تو ٹونٹی ٹونٹی کے زمانے میں کہ وہ جو فرسٹ کوارٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو سچویشن اب یہ ہے کہ یہ آپ نے پوچھا کہ یہ اب جو اس کے دورس جو اثرات ہیں جو کونسیکوینسز ہیں ہماس نے جو کچھ کیا اسرائیل کے ایک ہزار سے زائر لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک ہی اطلاعات کے مطابق اور اسی طرح ابھی تین چار دنوں کے اندر جو آپریشن ہوا ہے کوئی ساتھ آٹھ سو کے قریب فلسینی بھی مارے جا چکے ہیں اور مطبع جس طرح کا ہم آنے والے دنوں میں اسرائیل کا آپریشن دیکھتے ہیں مطبع اسرائیل کے پرائیم نیسٹر نے جس طرح سخت لفظوں میں بات کی ان کے ملٹری کی بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے غزہ کی جو بجلی ہے کارتی ہے پانی کے سپلائی کارتی ہے فوڈ نہیں جا سکتا میڈیسن نہیں جا سکتی تو کیا یہ ہماس کیا چاہتا ہے یہ درحقیقہ اپنے ہی لوگوں کو جو کہ ایک ملین ایک سو دو ملین کے قریب غزہ کے چھوٹی سے پٹی میں لوگ رہ رہے ہیں پہلے ہی وہ کانفریکٹ کا شکار ہیں اور وہاں پہ ان کو ہماس یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اور میزریز کا شکار ہوں تاکہ ان کو اور جہادی قوتوں کو اور مزہ آئے اور عرب ملکوں کے لیے اور مشکلات ہوں کہ وہ جو ان کے ساتھ سعودی عرب اور کی بھی ایک پیس ٹاک پوٹنشل چل لی تھی تو ہماس کی تو یہ خواش ہماس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو مطلب ایک سیویج لوگ ہیں بند دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سو یہ انسٹیگیٹنگ ان فیکٹ ہے ٹورڈز دی پیپل آف دی ورلڈ پیپل آف دی ورلڈ بھی ہے ڈیفینیٹلی صرف وہ اسرائیلیوں کو ہی انسٹیگیٹ نہیں کر رہے ہیں ورلڈ وائیڈ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور مطلب میں نے جیسا ابھی پیچھے کہا اسرائیل اور فلسطینیوں کے معاملات اور حالات کوئی بہت اچھے تو کبھی بھی نہیں رہے لیکن برحال وہ سیج بھی چل رہا تھا چیک پوسٹیں بھی چل رہی تھیں اس کے باوجود برحال ایک زندگی جیسی تحصیب چل رہی تھی پرابلم کیا تھا کہ ادھر اسرائیل کو ہمیشہ خطرہ ان سے یہ رہا کہ یہ ٹیررزم کریں کہ جو کہ اب پھر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خوفناک ٹیررزم کی اس لیے خطرناک چیک پوسٹیں تھی ان کا یہ گریوینسز تھا کہ ہماری جو ہے حرکات اور سکنات پر پابندیاں ہیں ہمارے لیے موو کرنا ناممکن ہے مشکل اب حماس نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ موو پہلے جو مشکل سے کر رہے تھے موبیلیٹی جو ہو رہی تھی لوگوں کی اب تو وہ بلکل بند ہو گئی تو اب یعنی وہاں کے حالات اتنے خراب ہوں گے آنے والے دنوں مہینوں میں کہ میں آگے چل کے اپنی پیڈیشن کروں گا پیڈکشن کروں گا کہ وہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ ذرا آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں لیکن برحال اس وقت صورتحال بہت ہی گمبیر ہے not just in that region for the whole world چلی اب اس طرف کچھ سوالات اٹھتے ہیں ہم ایک بہت سمارٹ ورلڈ میں رہتے ہیں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کیسے فیل ہو گئی حماس کے اتنے بڑے آپریشن کو کیونکو خبر ہی نہ ہو سکی یہ کیسے ممکن ہے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں اس پہ کئی باتیں چل رہی ہیں میں ایک لیفٹ لینڈ کی ایک بھارتی جنرلسٹ کی بات کہیں سن رہا تھا کہ اس ٹیلیویجن پر مجھے یاد نہیں نہ مجھے ان کے نام نام یاد ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں گئی ہوں وہاں پہ غزہ ویسٹ بینک اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے علم کے بغیر تو چڑی بھی پڑ نہیں مار سکتی والی باتیں انہوں نے کی ہم بھی یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں یا جو ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں خبریں آتی ہیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے اپرنٹلی لیکن انٹیلیجنس فیلیئر کی آپ دیکھیئے دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں سب سے بڑی مثال ریسنٹ ایئرز کی تو نائن الیون کا واقعہ ہے اب امریکہ جیسی انٹیلیجنس دنیا میں کہیں نہیں ہے ان کا کتنا بڑا فیلیئر ہوا کہ وہ نائن الیون ہو گیا اس سے اگر آپ کچھ اور سال پہلے جائیں تو کینیڈا میں یہ جو سیول ایوییشن نائن الیون سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ ہے ائر انڈیا بامنگ جو خالستانی ایکسٹریمسٹوں کے ساتھ ڈیفینیلی جوڑا ہوا ہے تو اس کی انٹیلیجنس بھی کینیڈا کی فیل ہوئی تھی بھارت میں وہ ٹونٹی سکھ سیلیمن ہوا اس کی انٹیلیجنس بھی فیل ہوئی مطلب اس فیل ہونے کے مانوے میں یقینی طور پر فیل بھی ہوتی ہے مگر جو دوسری طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی جنہوں نے یہ ٹیررزم کرنی ہوتی ہے یا کچھ بڑے خوفناک ایکشن کرنے ہوتی ہے وہ بھی تو کوئی نازک وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ میوزک کانسرٹ چل رہا ہے ذرا حالات نارمل نظر آ رہے ہیں اسرائیلیوں کو اوور آل تیاری تو وہ بہت عرصے سے کر رہے ہوں گے ہماس والے پھر وہاں پہ جو یہودیوں کے سیکرٹ دن چل رہے تھے انہوں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جیسے عید کا موقع ہوگا مسلمانوں میں تو فوجیں ذرا کامل ارٹ ہوں گی چھوٹیوں پہ گئے ہوں گے لوگ تھوڑے سے اس طرح کے لوگ بھی گئے ہوتے ہیں پھر پھر فوجیں فوجیں چھوٹیوں پہ ان کا بہت سار احصہ چلا جاتا ہے ہولی ہے دیوالی ہے مطلب یہ پوری دنیا میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں کرسمس ہے جیسے ہماری ویسٹرن ورلڈ میں تو مطلب لوگ ایٹیز لے رہے ہوتے ہیں وہ جو دہشتگرد تنظیم ہے خاص طرح پر وہ انہی ٹائمز کی وہ ہوتی ہیں اور سوفیسٹیکیشن اتنی زیادہ ہے اس وقت کہ آپ انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ لیکن انتہائی ولنریبل دنیا میں جی رہے ہیں جی رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں برحال وہ انٹیلیجنس کا فیلیر ضرور ہے یہ مجھے بھی دیکھتا ہے بہت زیادہ کمنٹریٹر دیکھ رہے ہیں مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس انٹیلیجنس کے فیلیر کی صرف ایک مثال اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے مطلب وہ میں جس خاتون کا ذکر کر رہا تھا وہ ایکسٹریم لیفٹ لین کی وہ یہ بتانا چاہی تھی کہ یہ مطلب اسرائیل نے ہی خود پلان کیا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اسرائیل کی سرکار بڑی وہ انسٹیبیلیٹی کا شکار تھی وہاں پہ پورٹیسٹرل رہے تھے تو بس یہ انہوں نے خود ہی کیا ہوا یہ جو کانسپیریسی تھیوری جیسے نائن الیون یہودیوں نے کیا تھا اچھا پھر اگر نائن الیون یہودیوں نے کیا تھا تو پھر آپ جیسے کیوں بناتے ہیں پھر یہ مطلب جو مسلم سماج میں بنگڑے ڈالے جا رہے تھے تب بھی اور آج بھی جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم کل گئے ہوئے تھے اسرائیلی یہاں پہ ایک ان کا ریلی تھی میں آ رہا اور بہت سارے ہمارے اور بھارتی لوگ بھی ان کے ساتھ سولیڈیریٹی دینے کے لیے ہم بھی اسرائیلی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی دینے کے لیے گئے تھے کل لیکن ایسے جنرلس ہم نے ابزرب کیا کہ ہزاروں لوگ میں لازمینٹ سکوئر ٹورانٹو بھی جمع تھے پریمیر ڈاک فورڈ بھی تھے کینیڈا کی باتیں کر رہے تھے مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ فلسطینی باہر کھڑے ہوئے ہماس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے اب میرے لیے یہ بڑا خافناک مسئلہ ہے کہ کینیڈا میں ٹیررزم کو گلوری فائی کیا جاتا ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ چھوٹ دی جاتی ہے اگرچہ یہ جو ہماس والے اب تین چار دنوں سے یہ جو بھگڑے ڈال رہے ہیں یہاں ٹورنٹو میں اور میسیس آگا میں کہ خوشیاں منا رہے ہیں اچھا اگر یہ یہ یهدیوں نے کیا ہے خود ہی تو پھر آپ بھگڑے کیوں ڈال دیوں بھائی تو مطب اگر یہ ان کی سادش ہے یہ جو کانسپریریسی تھیوریسٹ ہے ان سے یہ سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ پھر کیوں مطب اگر انہوں نے کیا تو بھگڑے تو اسرائیل کو ڈالنے چاہیے لیکن یہاں تو یہ بھی سوال ہے کہ ہیونٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک انسان کا وہ کوئی بھی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بروریت ہو رہی ہے تو آپ بھگڑے کس کس کانٹیکس میں ڈال رہے ہیں آپ خود آپ کو ضرورت ہے اسی انسانی حقوق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اور کسی اور انسان خواہ وہ آپ اس کو کچھ بھی کہیے آپ اس کی بروٹالٹی کے لیے خوش ہو رہے ہیں یہ دبل سٹینڈرز کس طرح کے دبل سٹینڈرز تو چلیے یہ عام لوگوں کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں عام لوگوں میں تو تنی ڈیپتھ نہیں ہوتی مگر لیڈرز جو ہوتے ہیں قوموں کے جیسے ہم ٹورانٹو کے بھی بات کرتے ہیں ان کو تو کہنا پڑے گا نا کہ بھئی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ قتل عام کو آپ گلوری فائی نہیں کر سکتے ہیں یہی مسئلہ ہم نے وہ خالستان کے ایکسٹریمیسٹروں کو دیکھا وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے قتل کر دینے کے بینر اپنی عبادت گاہوں کے باہر تو یہ یہ کس طرح کا سماج بن گیا لیکن چونکہ یہ یہودی ہماری جو کمیوٹی ہے یہ سٹرانگ اس میں پرائم نیسٹر ہمارے لیفٹ کے ہیں ہمیں مسٹر ٹوڈو ایون ایکسٹریم لیفٹ کے مسٹر جگمیت انہوں نے بھی ہماس کی مضمت کی ہے چونکہ اس میں مسلز کی بات ہے آپ سٹرانگ ہیں تو آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے اب بھارتی اس طرح سٹرانگ نہیں ہیں جس طرح جیوش ڈائیسپورا سٹرانگ ہیں انٹرنیشنلی بھی اور کینڈا کے اندر بھی تو اس طرح پھر یہ لوگ ہمارے پولیٹیشن بھارتیوں کے ساتھ نہیں آتے تو اینی ہاؤ اب سچویشن یہ ہے جو آپ نے بنیادی بات کی اسرائیلی انٹیلیجنس کی میں اسی سوال پہ دوبارہ واپس آتا ہوں تو وہ بیلا شبہ فیلئر نظر آتا ہے مگر یہ کوئی ایسا فیلئر نہیں ہے کہ جو صرف اسرائیل میں ہوا یا کوئی کانسپیریسی ٹیوری کے تحت ہوا میں نے اس کے کئی فیکٹر بتائے چھوٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے کانسرٹ ہوئے ہیں اور ظاہرہ دشمن بھی اس تاک میں ہوتا ہے کہ ایک نارمیلسی دکھائی جائے مطلب جیسے حماس نے ایک نارمیلسی کا محل دکھایا ہوگا اسرائیل کو کہ بھئی خیر ہے ہم آج کل کوئی حملہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن اندرس ان کی پلاننگ تھی خوفناک انہوں نے حملہ کیا تو برحل اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب تو اس کے بیجی دنیا نے کاٹنے ہیں میں دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں ہم آج نے تو یہ سب کچھ کیا اب دنیا بھی جو اپیزمنٹ کر رہی ہوتی ہے دہشتگردوں کی ورلڈ لیڈرز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم بہت کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا سولوشن ہم what are we going to get out of all that mess اور نہیں وہ ورلڈ لیڈرز تو اپنی پولیٹیشن جو ہیں وہ اپنی پولیٹکس کا اور اپنے جو ہے وہ بہت ہی جس سے کہتے ہیں نا ٹیمپریری انٹرس کا سوچتے ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں فرنکلی یہ ایک راس دے بورٹ بہت کم کوئی ہے ورلڈ لیڈر ہوں گے جو کوئی گہری یا دور کی بات سوچتے ہوں یہ جو ہیں نا ورلڈ لیڈر چاہے ہمارا ٹوڈو ایون امریکنز ہوں یہ تو بہت ہی ٹیمپریری چیزوں پر فوکس ہیں اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بھی پارچلی فیل ہوئی انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا حماس والوں نے اس سے حالات سے وقت سے اور اتنا بڑا حملہ جیسا میں نے کہا اب ہو گیا ہے اور اور اس حملے کے اب کونسیکوئنس جو ہیں وہ ہم اب دیکھیں گے دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اب آنے والے دنوں میں وہ بڑے خطرناک کونسیکوئنس جو میں آگے چل کے پیڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کو چلیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس ساری گفتگو کے بعد کہ جب حماس کو اسرائیل کی مائٹنس کا اندازہ ہے تو پھر حماس ایسا کیوں کرے گی دیکھیں حماس کو فلسطینیوں کو اسرائیل کی مائٹ کا اندازہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہیں ہم تو جو ہے نا ہمارے ایکسپریشن ہے دیسی کہ ہم تو مرے ہی ہوئے ہیں تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں ان کا تو یہ ہے ان کا پورے کا پورا نیریٹیو ہی اس پہ ہے جہاد کے کاروبار پہ اب انہوں نے کیوں کیا بڑی سیدھی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں اسلامی دنیا اپنے آپ کو الائن کر رہی تھی سعودی اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے بارے میں خبریں آ رہی تھی بہت اچھے کہ وہ بھی تعلقات اچھے استوار کرنے جا رہے تھے یوں اے کے اور بہرین کے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہو چکے تھے کاروبار اور جہادی سیوجری کو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اگر سعودی عرب کا ہو جاتا پیس ایگریمنٹ اور تعلقات بہال ہو جاتے اسرائیل کے ساتھ تو اس دن نہ صرف حماس کی بلکہ سارے جہادی جو ہیں گروہ ان کی موت تھی کیونکہ سعودی عرب اسلامی امہ کا جو بھی ہم کہہ لیں بہت ریفارمس لیڈر آئے ہوئے ہیں محمد بن سلمان بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان سے اب اسلامی دنیا کے لیڈر جو ہیں جو ایکسٹریمس اسلامی لیڈر ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے لیکن سعودی عرب مکہ مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کا آج بھی فوکل پوائنٹ ہے یہ ایکسٹریمس گروہ چاہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمس گروہ ہیں یا جسٹ ایکسٹریمس گروہ ہیں ان کو قطعی یہ بات پسند نہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک میز پہ بیٹھے چاہی پی رہے ہوں تو انہوں نے میٹ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے میٹ جو ہے اسرائیل کی وہ تو بھگتیں گے فلسطینی ٹھیک ہے حماس کو اس کے پرواہ نہیں ہے یہ بڑے ہی بروٹل قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی دس بیس ہزار لوگ مارے جائیں اور میں جو پیچھے بات کہہ رہا تھا میں آگے کونسیکنسز کے بات کروں گا پہلا کونسیکنسز تو یہ ہے کہ دس بیس ہزار تو کیا اس سے کہیں زیادہ حماس کے لوگ اب آنے والے دنوں میں مریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوسینٹ فلسطینی ہیں وہ بھی مریں گے میں اس پہ مزید تھوڑا سو زور دیتا ہوں کہ جو انوسینٹ فلسطینی ہیں وہ بیچائرے ایک تو انپڑ ہیں ایک طرف تو ان کو حماس جیسے گروہوں نے گھیرا ہوا ہے دوسری طرف اسرائیل حماس جیسے گروہوں کی وجہ سے ان پہ شکنجے کستہ رہتا ہے اچھا وہ لوگ خود بھی اتنے لائلم ہیں انپڑ ہیں وہ خود بھی حماس کے نیریٹیو کو باہر کرتے ہیں اب یہ کہا جائے کہ فلسطین میں غزہ کی پٹی میں صرف چالیس پچاس ساٹھ ہزار حماس کے لوگ ہی لوگوں کی حمایت حماس کو حاصل ہے اب حماس کو یہ پتا ہے کہ ہمارے چالیس پچاس آر لوگ بھلے سے مارے جائیں اب یہ جو ایک دیر میلین لوگ فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیچھ یہ ایک تو انپڑ ہیں سفرر بھی ہیں یہ ہم چالیس پچاس مریں گے تو یہ ایک دو لاکھ اور ہمارے سپورٹر بن جائیں گے انہی کے چھوٹ چھوٹ جو بچے ہیں یہ سویسائیڈ بامبر بن جائیں یہ ہم آس کو پتا ہے اور یہ سب کچھ وہاں کی ریالیٹی ہے یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے اب اسرائیل دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ہمیں اہلیت نہیں کر نہیں سکتا لیکن اسرائیل یہ کر دے گا جو میں ابھی دو ایک بار پیچھے اشارہ کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ یہ ہیں پہلے تو دنیا بیچ میں آ جاتی تھی کہ نہیں 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 اب رکھ جاؤ اب دنیا بیچ میں آنی ہی سکے گی کیونکہ جو ہماس نے کر دیا اچھا ہماس یہی چاہتا تھا جس کو آپ کہتے ہیں جہاد کاروبار یہ جہاد کاروبار اچھا یہ ایسا جہاد کاروبار صرف اس میں پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ تو چلی مطلب ان کا ہوتا ہی ہے نا اور مرتے بھی ہیں اس پیسے کا کیا لینا دینا کہ جب آپ نے مری جانا ہے سوئیسائیڈ ہو جانی ہے آپ دیوار کے ساتھ لگا کہ لوگوں نے چند دینا مار دینا تو کیا اس پیسے کا فائدہ مکر وہ پاگل پن بھی ہے مطلب میں کاروبار جب یہ کہتا ہوں صرف پیسے کا کاروبار نہیں ہے یہ پاگل پن کا کاروبار ہے اور وہ انپڑڑ لوگ اور وہی جو پرانا ایک نیڈیٹیو ہے کہ ہم اگلے جہان جائیں گے بہتر ہورے ملیں گی پاگلی کیا کیا انہوں نے انان شنان اپنے ذہنوں میں گسائی ہوئے ہیں اور کنونسٹ ہیں اس بار پہ یعنی یہ بھی ان کا کاروبار ہے چلیں اس دنیا میں ہمیں کچھ کاروبار اور دنیا سے بعد جو ان کے امیجینیشن ہیں وہ کاروبار انہوں نے سارے کے سارے سجائے ہوئے لیکن میں جو بات دوبارہ دوراتا ہوں یہ واقعی پہلے تو وہ پابندیاں تھیں چیک پوسٹ تھی اب نقشہ بدل جانا ہے کونسی کوئنسز یہ ہیں کہ اتنا خوفناک آپریشن ہونا ہے کہ ہزاروں حماس کے لوگ تو مرنے ہی مرنے ہیں ان سے ایفیلیٹڈ ہزاروں لاکھوں اور ڈسپلیس ہوں گے بھاگیں گے مریں گے بہت دکھ کی بات ہے ہم حماس والے مریں اف کورس مجھے کوئی دکھ نہیں ہے ٹھیک چونکہ وہ تو اسی یہی دکان لگائے بیٹھے مرنے اور مارنے کی لیکن جو عام لوگ مریں گے وہ بھی ہے اور ایسا نہیں کہ اسرائیل کے لوگ مزید نہیں مریں گے ان کے اوپر بھی راکٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسرائیل کی زیادہ ہے لیکن راکٹ ان کے بھی کسی نہ کسی گھر ہر دوسرے روز اسرائیلیوں کے گھروں میں بھی گریں گے دو چار دس بیس لوگ ان کے بھی مریں گے اچھا یہ یہ سلسلہ چلے گا اور مجھے اس سے بھی زیادہ جو ایک اور کانسیکنس کا خطر ہے وہ یہ جو ٹیرورزم ہے یہ سپریڈ کرے گی ورلڈ وائٹ ہم نے دیکھا یہی دائش کے زمانے میں انگلنڈ میں وہ ویگنوں کے نیچے لوگوں کو مارتے تھے سویسائیڈ کرتے تھے جرمنی میں فرانس میں اب یہ سارے کا سارا ورلڈ وائٹ پھیلے گا کیونکہ ویسٹن ورلڈ تو اب اسرائیل کی اوپن سپورٹ کرے پہلے بھی سپورٹ کرتی تھی ایسی بات نہیں تھی لیکن کوئی ایکشن اسرائیل کا ہوتا تھا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے روک دیتے تھے نہیں بس enough is enough اب بھی وہ کہیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کو کہیں گے اسرائیل اب نہیں رکھے گا اگر ہم دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو اس کی beginning بھی کچھ طاقتوں کی آپ اس میں جنگ ہوئی اور پھر 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 اس کو روکنا ناممکن سا ہو گیا اپنے ٹائم پہ اس کو لیا چلی اب اس طرف آتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ اس پورے سین کے اندر دب گئی ہے لیکن جیسے ابھی ہم یہ بات تحال میں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے دیکھ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کی اور یوکرین اور روس کی جنگ چل لی تھی جس کی خبریں دب گئی ہیں کوئی بھی میڈیا چینل اٹھا لیں تو روس اور یوکرین کی جنگ کو اگرچہ اب ڈیڑھ سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا لیکن وہ خبریں ابھی بھی ٹاپ پہ ہوتی تھی اب اگ دم سے چار پانچ روز سے وہ خبریں نہیں آرہی ایسا تو نہیں ہے وہ اشوز ختم ہو گئے اگ دم یوکرین میں وہ تو چلی رہے تو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی یہ ہمیں تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہیں اس میں ہی نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ آ رہا اچھے سے پہلے اسرائیل حماس فلسطینیوں کے آپس میں جنگیں میں ہوئیں تب بھی یہ کہیں خدشہ پھوٹتا تھا کہ یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار میں نہ بدل جائے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا اس کے ساتھ کئی پروکسی جنگ میڈل ایس میں ہوئیں لیکن پھر یہ عرب دیش جو ہیں وہ سمجھ گئے انہوں نے اپنے آپ کو دیفرنٹ سٹینس پہ لیا لیکن اب یہ جو حماس اور اسرائیل کوئی اور صورت اس کی بھی بنے گی یعنی وہ بھی محاذ گرم ہے ختم نہیں ہوا اب یہ ایک اور نیا خوفناک محاذ گرم ہو کے آئے اور یہ جو محاذ ہے اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ روس اور چین کا کورنا مجھے نہیں لگتا کہ روس اور چین اس میں کودیں گے کچھ کانسپیریسی تھیوریس نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ روس نے ہی ایران کے ذریعے مدد دی اماس کو ایران اگرچہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں جو اماس نے کیا یعنی یہ شرم ناک سٹیٹمنٹ ہے ایرانی رجیم کی طرف سے لیکن وہ یہ چکر حادی کروائیوں کا ٹھیک ہے وہ اپنے مفادات کے لیے یور اینی می بیسٹ آن دیر تھیوری وہ بھی ہمارا اینی ہے وہ ایک ہے نا تھیوری تو لیکن چائنہ اور روس اس حد تک نہیں جائیں گے چونکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی برے تعلقات نہیں چائنہ کو بہت بہت اچھے ہیں روس کے بھی بہت برے تعلقات نہیں یہ بھی ایک بات ہے اچھا پھر اس جنگ میں جو چونکہ آپ نے تیسرا اس میں جو ایک ایلیمنٹ رکھا روس چین کے لابہ وہ عرب ممالکہ ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عرب جو کنٹریز تھے وہ جیسے دہائیوں سے یہ جنگوں میں نہیں اترے لیکن حمایت کرتے تھے فلسطینیوں کی لیکن اب انہوں نے فلسطینیوں کی کچھ عرصے سے حمایت کرنا بھی بند کر دی تھی چونکہ فلسطینیوں کبھی تو نہیں پاتا نا کہ ان کا کون سا گروپ ہے ایک پی ایلو ہے جو یاسر فات کی بنائی ہوئی ارگنیزیشن تھی وہ ایک الگ ہے وہ ویس مینک میں بیٹھے ہیں ان کا قبضہ وہاں پہ ہے یہ غزہ میں حماس والے تھے ایک اسلامی جہاد بھی ہے اور بھی چھوٹ چھوٹے وہاں پہ بڑے جہادی گروپ ہیں پی ایلو اس طرح کا جہادی گروپ نہیں ہے جس طرح کہ یہ ہے مگر ان ان کی پالیسیاں بھی بہت ہی سٹوپڈ ہیں تو اینی ہاں اب یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ کس کے پیچھے جائیں گے خود بھی وہ انپاد ہیں سفرر بھی ہیں اور لسٹ بھی ہیں اپنے مائن بچارے جو بھی ان کے جو میں عام کو میں بچارے کہہ رہا ہوں جو جہادی گروپ ہیں ان کو میں بچارے کہہ ہی نہیں سکتا وہ تو ظالم ہیں سیویج ہیں اچھا اب اس ساری صورتح حال میں عرب ملک بھی ابھی تک جو نے چار پانچ روز میں دیکھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلسطینی لیبریشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے حماس کا ساتھ دینے کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا ایون قطر بھی کھل کے بات نہیں کر رہا قطر جو جو سب سے زیادہ ان کے ان کے ساتھ ہے قطر میں حماس کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے ٹاپ کی قطر بھی بلکہ میڈیئیٹ کر رہا جو اس ساتھ نہیں دے گا لیکن وہ حماس کا ساتھ بھی نہیں دے گا قطر فلسطین یا فلسطینیوں کی حقوق کی بات کرے گا وہ اس کی پبلک کنزمچن کا مسئلہ ہے سعودی عرب بھی فلسطینی لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا حماس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا کوئی عرب ملک چین روس حماس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا اور عرب ملک بھی جن کے اب جیسے بہرین ہے یو اے ای ہے ان کے تو تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھی ہوئے ہیں اب یو اے ای کے بھی جو ہیڈ ہیں انہوں نے امیر نے کہہ دیا ہے کل ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں نے بھی جو کہا انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا حماس کو گلوریفائی نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ عرب ملک جو ہیں یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس میں حماس کا تو ہر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا فلسطینی لوگوں کی حقوق کی بات کریں گے ان کی مجبوری ہے وہ عرب دائیسپورہ ہے اپنی عوام کی پبلی کنزمشن کے لیے بات کریں گے لیکن وہ کوئی بھی اس جنگ میں عرب ملک فریق نہیں بنے گے بلکل کوئی ایسا چانس نہیں ہے چلی کینیڈا کی طرف آتے ہیں تو کینیڈا بھارت تعلقات کے حوالے سے کینیڈا کے وزیری حظم میڈل اسٹ میں میڈل اسٹ کے لیڈروں کو کیوں شکایت کر رہے ہیں اس پر تبصرہ کیجئے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو نے حماس کے حملے کے بعد جس کہتے نا غیر مشروع طور پر حماس کی مضمت کی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو پلئیرز ہیں یو اے ای ہے سعودی عرب ہے جارڈن ہے تو ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے یو اے ای امیر کو فون کیا اور وہ فون بنیادی طور پر اسرائیل اور حماس کے سرسام ہے بکرز وہ سٹیک اولڈر ہیں وہاں پہ یو اے والے قطر والے تو پھر انہوں نے جارڈن کے کینگ کو بھی فون کیا اور انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا شکایت کی یہ بڑا بچکانہ رویہ ہے حالکہ ان کا فون صرف اسرائیل اور حماس کے ایشو پہ ہی کرنا بنتا تھا لیکن انہوں نے بیچ میں انڈیا کو بھی لپیٹا کہ انڈیا نے ہمارے ایک آدمی کو مارا تھا مصر نیجر کو ہمارے بڑے کنسان ہے یو اے ای نے جو ٹویٹ دیا ہے یو اے ای کے امیر نے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ کینیڈا کے بھی پرائم منسٹر سے ہماری اسرائیل حماس کے سینسٹیو ایشو پہ بات ہوئی ہے صرف انہوں نے کو انڈیا و انڈیا گزے کرنے کیا لیکن ٹوڈو صاحب نے کیا اچھا یاد ہوتی نا بات ٹوڈو صاحب کی کامیابی ہوتی کہ یو اے والے بھی کہتے پرائم نسٹر ٹوڈو موقع نہیں ملا اچھا اب وہ کنگ آف جارڈن سے بھی کیا بات تو یہ ہے کہ جارڈن اس ریجن کا بہت بڑا پلیئر ہے اب یہ جو حماس اسرائیل کا پرابلم ظاہر آئی آئی کین انڈرسین کہ مسٹر ٹوڈو کو فون کرنا چاہیے تھا اور اسی مسئلہ میں بات کرتے اب انڈیا کو وہاں بھی گسیڑ دیا اب مسٹر ٹوڈو سے کو یہ پوچھے کہ وہاں کی جو لیڈر شپ یو اے کی ہو جارڈن کی ہو ان کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں دوسرا ان کا جو اپنا موڈ آف گورننس ہے وہ کینیڈا کی کیسے مطلب کینیڈا کے کنسرن کو شیئر کریں گے لیکن یہ انہوں نے اپنی طرح سے ٹویٹ کر کے خبر بنا دی جواب وہ بھی تو ان کو کہتے نا کہ ہاں جی ٹوڈو صاحب نے انڈیا کے بارے میں بات ہی بات تو انڈیا بارے بات ہوئے ہیں وہاں کی اکانومی بھی متاثر ہوگی بہت کچھ متاثر ہوگا وہاں پہ اسرائیل حماس کی لڑائی شروع ہو چکی ہے ان کے لیے کوئی یہ کوئی ایک اشو ہو سکتا ہے مطلب جارڈن کے کے لیے یا یو اے ای کے امیر کے لیے کہ جی کینیڈا میں کسی خالستانی لیڈر کا قتل ہوا تھا اور اس پہ وہ ٹوڈو صاحب کا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے انڈیا نے کروایا اور اس کے اب کوئی کنکریٹ ثبوت نہ ہم کینیڈینز کو دے رہے ہیں نہ انڈیا کو دے رہے ہیں اور شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں تو وہ کیا ان کے بات جتنے ٹائم ہے کہ اس طرح کی سٹوپڈ باتوں کو وہ سنیں کہ ٹوڈو صاحب کا خود سوچ نیشہ تھا کہ وہ ایک جنگ کے ریجن کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ صرف اور صرف جو ریلیونٹ بات تھی یہ ہے کہ اسرائیل اب ٹوڈو صاحب نے ٹویڈ پہ کہتے اور اسرائیل فور لانگ ٹائم ٹیررزم کا شکار ہے تو آپ اس ساتھ دیں اصل بات تو یہ کرنے والی تھی اب پتہ نہیں انہوں نے تنی کھل کے بات کی بھی ہے یا نہیں کی اسرائیل اور حماس کے چکر میں لیکن وہ ساتھ ایک دم چھلہ لگا دیا اپنی ایمبیریسمنٹ کو مٹھانے کے لیے کہ جی کہیں یہ جو ہے نا حماس ازرائیل کے بہت بڑے انٹرنیشنل خبر نامے میں کہیں میری وہ کینیڈا کی جو الزام تراشی ہے بھارت پہ کہیں یہ مر نہ جائے تو میں اس خبر کو بھی زندہ رکھ لوں خبروں میں یہ بلکل دب نہ جائے ختم نہ ہو جائے یوکرین جیسی وار ابھی دب گئی ہے تو یہ تو کوئی واقعہ ہی نہیں تھا نا انٹرنیشنل سین میں تو انہوں نے یہ کر دی لیکن اس سے جسرن ٹوڈو کی امیچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا بہت شکریہ آج کا بلت کلف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے تی ٹی وی کے یو ٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریڈ کارڈ کے زیر سکتے ہیں موسیقی موسیقی